وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ سے انڈونیشیا کے کانسل جنرل جون کانکرو ہیڈن گریٹ کی 29 رپنی ڈاکٹرز کی تیم کے ساتھ ملاقات وفد میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف بھی شامل وزیراعلا سندھ کے ساتھ چیف سیکریٹری سوہیل راجپوت، سیکریٹری ہیلتھ زلفکار شاہ اور وزیراعلا سندھ کے سیکریٹری رحیم شیخ بھی شریک انڈونیشیا کی کانسل جنرل نے اپنی حکومت کی طرف سے سیلاب میں جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ملک خاص طور پر سندھ میں شدید بارشوں کے باعث 1.5 ملین لوگ بے گھر ہوئے ہیں وزیراعلا سندھ کا کہنا تھا کہ ملک میں خاص طور پر سندھ میں شدید بارشوں کے باعث 1.5 ملین لوگ بے گھر ہوئے ہیں جبکہ 6 لاکھ سے زائد لوگ کیمپوں میں رہائش پذیر ہیں یہ ملکی تاریخ کا بہت ہی تکلیف دے انسانی ثانیہ ہے ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جا سکے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ پانی ٹھہرنے سے پیدا ہونے والی بیماریاں جان لیوہ ثابت ہو رہی ہیں اور ان بیماریوں کی روک تھام کیلئے سندھ حکومت نے میڈیکل کیمپس قائم کیے ہیں انڈونیشیا کے کانسل جنرل نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں انڈونیشیا کے عوام سندھ حکومت کی مدد کیلئے موجود ہیں انڈونیشیای حکومت نے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی تیس رکنی ٹیم بھیجی ہے انڈونیشیا کے ڈاکٹرز کی ٹیم سیلاب متاظرہ علاقوں میں کام کرے گی وزیراعلا سندھ نے حکومت سندھ اور سندھ کے عوام کی طرف سے انڈونیشیا کی حکومت کا شکریہ ادا کیا وان کراچی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخابر رہ سکیں